اسلام علیکم ویورز محمد وقاص شبیر اپنے نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمارا ٹاپک تھا ایکسلنس میرے مہمان ہے اورنزیب صاحب آپ کا شکریہ سر آپ شورٹ نوٹس پہ تشریف لائے اور آپ نے اپنا ٹائم سکیجول کیا ہمارے آج کے اس سیشن کے لیے اورنزیب صاحب کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں پھر وہ انٹروڈیوز کروائیں گے آپ پروفیشنل ڈیویلیپنٹ کوچ ہیں کنسلٹنٹ ہے اور پرفارمنس کے حوالے سے آپ کا کافی کام ہے اور آج ہم اسی حوالے سے سر کے ساتھ جو ہے وہ اس سیشن میں ہے اس نشست میں ہے اور ان سے جانیں گے کہ پرفارمنس کیا ہے ایکسلنس کیا ہے ہم کیسے ایکسلنس کو اچھیب کر سکتے ہیں سر کویکلی آپ کا انٹروڈکشن دیکھنے سننے والوں کے لیے پیس جی آپ نے کافی حد تک باتچیت کر لی ہے میں بیسیکلی ایک کارپوریٹ کنسلٹنٹ ہوں اور ساتھ ساتھ diversity and inclusion management کی بھی کنسلٹنسی ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف trainings public sector میں private sector میں اور university میں as a visiting faculty member میں teach کرتا ہوں entrepreneurship کے subjects اور human resource development اور strategy سے related subjects تو اتنا میرا خیال تعرف کافی ہے باقی تو باتچیت چلتی رہے گی صرف ایکسلنس پہ بات چیزوں کو سمجھے اور آپ جسی سکسسٹوریز ان کو بریف کرنے میں ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں بہت زیادہ کہ ہم performance کو کس طرح سمجھتے ہیں what is performance میں excellence پہ بعد میں جاؤں گا کسی بھی کام کسی business professional corporate life میں what do you mean by performance دیکھئے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو اس کا basic concept سمجھے بغیر ہو رہی ہیں اسی لیے ان کے results بھی اتنے کارامت نہیں ہیں اور اس میں دن بہ دن confusion پیدا ہوتا جاتا ہے اسی لیے تین چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک ہے science اس کا procedure process اس کا جو fundamental framework ہے دوسرا ہے art جو خدادات صلائیتیں ہوتی ہیں کسی بھی انسان کے اندر اور تیسرا ہے craft جو skill سے related ہے آپ نے performance کی بات کی تو یہ اتنا زیادہ عام لفظ ہے جو ہر وقت ہر جگہ بولا جاتا ہے but unfortunately لوگوں کے ذہن میں performance کا تصور صرف یہی ہے کہ جو کام انہیں دیا جائے وہ کیسا ہوا اس کے results کیا آئے اسی لیے زیادہ تر focus جو ہے وہ achievement پہ ہوتا ہے results پہ ہوتا ہے جبکہ searchers نے research کے بعد اور بہت سارے articles لکھنے کے بعد 1990 میں یہ establish کر دیا کہ performance صرف results achieve کرنے کا نام نہیں ہے performance ایک work related اور social behavior کا combination ہے جس کے ذریعے results آتے ہیں اب یہ دیکھئے جو بھی قوم یا جو بھی نوجوان یا جو بھی ادارہ performance کو جس طرح پاکستان میں ہو رہے performance کو صرف results کے حصول کا نام سمجھتا ہے وہ کتنی مشکلات میں رہتے ہیں کبھی result اچھے آگیا کبھی خراب آگیا کبھی result تکے سے ٹھیک آگیا کسمت سے ٹھیک آگیا کبھی محنت کے باوجود results نہیں آئے اور اسی لیے پاکستان میں under productivity چاہے وہ individual level پہ ہے یا company level پہ ہے اس کا one of the reason is کہ ہم performance کو properly define نہیں کر پائے so performance جو ہے وہ کوئی بھی جو آپ کو task یا objective دیا جائے اس سے related work and social behavior کا نام ہے جس کے ذریعے result آتے ہیں لہٰذا دنیا کی جو بڑی بڑی companies ہیں وہ آپس میں اس کو percentage دے کے divide کرتی ہیں یعنی 60 سے 70% weighted جو ہے وہ work related اور work related social behavior کو دیتی ہیں اور results کو 30% 35% نمبر دے کے پھر اس کے مجموعے پہ performance چیک ہوتی ہے اور اس کی main reason جو میں نے آپ کو بتائی وہ آپ سمجھ گئے فوراں اور آپ کو یہ حیرت بھی ہو رہی ہوگی سنن کے اس کے علاوہ performance کی 8 dimensions بتائی گئی ہیں پاکستان میں صرف ایک dimension پہ کام ہو رہا ہے اور وہ ہے result اور ابھی آپ خود ہی سمجھ گئے ما شاء اللہ آپ سمجھدار ہیں جو جو میری بات سن رہے ہیں ان کے بھی ذہن میں یہ بات آگئی کہ کئی دفعہ آپ کے ساتھ زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ کسی اور کی وجہ سے results اچھے آگئے آپ نے ایک تیر چلایا ہوا میں اس کی وجہ سے results اچھے آگئے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ منت کرتے ہیں اس کے باوجود وہ results اچیو نہیں ہوتے تو یہ جواب ہے انٹرنیشنل researchers کی research کا کہ performance صرف results کا نام نہیں ہے پاکستان میں بینکوں میں بھی مختلف companies میں خاص طور پر sales سے related لوگوں کو صرف target دے دیا جاتے ہیں آپ رشوت دے کے پورا کریں آپ سفارش کے ذریعے پورا کریں آپ جیسے بھی پورا کریں ہمیں یہ target چاہیے that's why پاکستانی companies پاکستانی individuals are not sustainable they are not long lasting تو میرا خیال ہے کافی تفصیل سے میں نے آپ کو performance کے بارے میں explain کیا done ہو گیا سر ابھی آپ نے ایک بات جو ابھی اپنی performance کے آپ نے explanation میں کہی وہ تھا attitude social attitude ہمارے سننے والوں کو ذرا آسان کر کے اگر آپ بتانا چاہیں کہ what is that actually i guess کہ یہ بڑا important part ہے جب آپ نے 60-70 percentage percentage میں mention کیا کسی کی performance کے ساتھ آپ کا یہ program آپ کے لیے بھی بڑا سود مند ہوگا اور جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی اور individuals اور companies کے لیے یہ بہت important ہے اس بات کو سمجھنا دیکھئے ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی وقاس صاحب آپ کو ہم نے ایک mobile phone یا ایک laptop لے دیا ہے آپ یہاں پہ online ہوں اور انٹرویو کریں that's all اس کے بعد وہ انٹرویو کیسا ہوا اس پہ آپ کو rate کر دیا جاتا ہے کہ نہیں اچھا ہوا یہی researches نے ثابت کیا کہ جناب اس کے علاوہ وقاس صاحب کا mood بھی بڑا important ہے اور انگزیب صاحب کا mood بھی بڑا important ہے ان کی motivation level بڑی important ہے ان کا ایک دوسرے کی respect کرنا بڑا important ہے ان کا آپس میں اچھے تعلقات ہونا important ہے جب یہ پورا environment ہوگا اسی کے مطابق سوالات ہوں گے اسی کے مطابق body language ہوگی اسی کے مطابق جواب آئیں گے تو انٹرویو بہترین ہوگا ساتھ ساتھ آپ کے signal کی strength بھی وائی فائی کی بہت important ہے آپ کس zoom کے تحت یا کس stream yard کے تحت program کر رہے ہیں وہ بھی important ہے that's why اب یہ دیکھئے چھوٹی سی مثال سے میں نے واضح کر دیا اس کے بعد پھر results جب آتے ہیں وہ ہمیشہ excellence والے results آتے ہیں اسی لیے سنگاپور چائنہ یورپ امریکہ انڈیا سری لنکا اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ وہ performance کی پورے کے پورے context کو دیکھتے ہیں وہ خالی یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی آپ کو ایک motorcycle لے کے دے دی ہے اب چلیں آپ جائیں اور سارے client لے کے آئیں وہ social behavior کو بھی دیکھتے ہیں mood کو دیکھتے ہیں employee کے اس کے motivation level کو دیکھتے ہیں تب excellence آتی ہے performance میں اس کی کیا ریزن فلوسفی اور اس کو کیسے improve کر سکتے جی اس کی improvement کا تو پہلا میں نے طریقہ بتا دیا کہ performance کو صرف results پہ focus نہ کیا جائے وہ results تکے سے خوش قسمتی سے یا محنت سے بھی ایک دفعہ تو صحیح آ سکتے ہیں لیکن اس میں اگر consistency اور sustainability رکھنی ہے تو work and social behavior کو بہت importance دینی پڑے گی جیسے میں نے آپ کو بتایا پوری دنیا میں جو اچھی companies ہیں وہ 70% سے زیادہ اس کو importance دیتی ہیں خالی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جناب آپ کو ہم تنخواہ دے رہے ہیں آپ کام کیوں نہیں کرتے جس طرح پاکستان میں رواج ہے بھئی آپ کو جب پیسے مل رہے ہیں تو آپ کام کریں لیکن وہ محول provide کرتے ہیں وہ grooming کرتے ہیں وہ motivate کرتے ہیں تب sustainable performance اور results آتے ہیں دوسری بات جو آپ نے پوچھی دیکھئے excellence کا میار ہر society کا ہر company کا ہر individual کا اپنا ہے اگر میں company اس شعبے میں ایک اچھا میار achieve کرنا ایک اچھے میار کے results اور standards achieve کرنا اس کو ہم excellence کہتے ہیں یہ بہت ہی سادھا سی definition ہے otherwise جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہر individual ہر company کی definition اپنی different ہے آپ کی excellence کی definition ہو سکتا ہے different ہو میری excellence کی definition different ہو خیل رہا ہے اس کے نزدیک میں بھی اس cricket کی technology cricket کی techniques کے حساب سے definition different ہو اگر کوئی engineer ہے اس نے bridge construct کرنے ہے یا space shuttle بنانی ہے اس کے لیے ہو سکتا excellence کی definition different ہو لہذا یہ subjective term ہے لیکن اس سادھا الفاظ میں اگر ہم explain کریں تو جس بھی شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں میں آپ کو interview دے رہا ہوں اس میں ہمارے excellence کے میار کے آئے ہم دونوں کو تیہ کرنے ہیں کچھ بھی اور کچھ mutually بھی کہ ایسا interview چاہیے سر ایسی بات ہونی چاہیے تو اس لیے excellence تب آتی ہے جب craft کو use کرتے ہوئے اپنے talent کو use کرتے ہوئے perform کرے تب excellence achieve ہوتی done ہو گیا اچھا سر ایک جنرل ہے دیکھیں organization point view سے بات کریں تو organization spend بھی کرنا چاہتی ہیں کچھ جگہ پہ complaint ہے individuals اس investment کو accept نہیں کرتے اور کچھ individual complaint کرتے کہ ہم improve اگر individual ہے تو professional grooming بہت زیادہ important ہے اس کی excellence میں تو اس کے لئے opportunities کیسے create کی جائیں تاکہ excellence کو achieve کر سکیں بہت اچھی اور مزیدار آپ نے بات کی ہے پاکستان میں بہت زیادہ discussion اور debates ہوتی ہیں کہ پاکستان میں talent بہت ہے پاکستان میں talent بہت اس نے پاکستان میں بھی دیا آگے قومیں یا ملک یا individual اس talent کو use کس طرح کرتے ہیں that is the question پاکستان میں problem یہ ہے کہ talent یا تو untabbed ہے اور یا waste ہو رہا ہے اس طرح سے پاکستان میں بہترین دہاتوں سے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے بیٹس من اور بولر کرکٹ میں آتے ہیں لیکن ان کی گرومنگ ہی نہیں ہے وہ ایک دو میچ کھیلتے ہیں یا منشیات میں فس جاتے ہیں یا جووے میں فس جاتے ہیں اور فوراں غائب ہو جاتے سکرین سے اسی طریقے سے بہترین انجینئر آپ کو سامنے آئیں گے جس نے کوئی نئی انویشن کر بھی رہی ہیں پروفٹ بھی کمار رہی ہیں اور روزگار بھی لگا ہو ہے لیکن they are under performing اسی لیے پاکستان کا gdp بھی کم ہے آبادی کے لحاظ سے آبادی 22 23 کروڑ ہے اور gdp دیکھ لیجی آپ کتنا ہے اس کی ریشو اگر آپ نکال لیں تو it means کہ پیپل are under performing they are under productive اس کا one of the reason is this companies بھی زیادہ تر میں جنرل بات کر رہا ہوں not specific زیادہ تر companies employees کی professional and personality grooming کو waste of time and money سمجھتی ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے خود جو تیاری کرنی ہے وہ خود اپنے پیسے پر سیکھیں اور کریں بہت زیادہ تعداد ایسی companies لیے دوسری جو companies ہیں جو پیسے خرچ کرتی ہیں وہ بھی irrelevant trainings پر خرچ کرتی ہیں اور اس training کا چونکہ practical application نہیں ہوتی لہٰذا وہ proper سلائیتیں groom نہیں ہو پاتی اور عملی طور پر سامنے نہیں آ پاتی تیسری چیز کی لہٰذا ہر فیلڈ میں آپ کو under groomed لوگ نظر آئیں گے even بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے وے لوگ are not properly groomed that's why اب آپ کو بہت حد تک clear ہو گیا کہ پاکستانی companies اگر profit کمار رہی ہیں چیزیں produce کر رہی ہیں production کر رہی ہیں تو وہ اسی پہ مطمئن ہے حالانکہ وہ اس سے 50 فیصد 100 فیصد 200 فیصد آگے بھی جا سکتی ہیں یہ ہے چیز جو سنگاپور نے even انڈیا نے even بنگلہ دیش نے اس چیز کو سمجھا اور اپنے شہریوں کی performance کو increase کرنے پہ ان کی productivity کو بڑھانے پہ توجہ دی جس میں انہوں نے بتایا کہ بہت بڑی دنیا کی جو electronics کی unit ہے company ہے نام ہی لینا چاہوں گا انہوں نے جب اپنے سیٹ اپ کو بڑھایا تو انہوں نے یونیوستی کے گریجویٹ کو لیا اور انہیں کہا کہ آپ ہمیں انویشن اور آئیڈیا جنریشن میں ہیلپ کیجئے ہم آپ کو practical لرننگ کے طور پی بیک کریں گے سالری پروفیشنل گرومنگ سارا کچھ اور وہاں ان لوگوں نے بھی ریسپونڈ کیا یہاں ہم جب یونگ سر سے بات کرتے ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا تو وہ اپرچونیٹی اور بہت ساری چیزوں کے اسکیوزز یوز کرتے ہیں وہ انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے وہ جو ٹائم کی انویسمنٹ ہے پروفیشنل گرومنگ کی جو لانگر رن میں ان کو ایکسلنس میں ہیلپ کرے گی یہ کتنا ضروری ہے وہ جو انویسمنٹ والا پارٹ ہے اپنی پروفیشنل گرومنگ کے لیے ٹائم انویس کرنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے بہت سار ایمپورٹنٹ ہے اور جس کو میں سب سے زیادہ ایمپورٹنس دیتا ہوں وہ یہ کہ انویسمنٹ میں جب تک نہیں ہوگا اپنے آپ کو سارے بہانے بنتے جائیں گے کبھی کمپنی نے آپ کا ساتھ دے دیا کبھی نہیں دیا کبھی ٹریننگ کروائی کبھی نہیں کروائی اسی لیے پاکستان میں یہ ایشو آتا ہے کہ لوگ بھی اس پہ ایسی کرنے کو اپنے آپ کو جان مارنے کو تیار نہیں ہے اور اگر پھر محول بھی انہیں بہت بہت بات ہو رہی ہے لیکن ریزلٹس وہ نہیں آرے جو آنے چاہی یہ بہت ہی وی کی ریا ہے پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کا کہ انڈسٹریز کے اپنے مسائل ہیں بہت کم آپ کو ایسی کمپنیز ملیں گی جنہوں نے سپانسر کیا ہوا ہے یونیورسٹیز کے دپارٹمنٹس کو آٹے میں نمک کے برابر آپ کو ایسی کمپنیز ملیں گی اور یونیورسٹیز کا بھی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم انڈسٹری سے رابطہ کریں جیسا تیسی چل رہا ہے ہماری اپنی فیکلٹی ہے ہم ٹھیک کرتے ہیں پاکستان کی سکل ریپورٹ آئی تھی اٹھتر فیصد سروے میں کمپنیز نے کہا پاکستانی کمپنیز نے کہ ہم سکل لیول آف گریجویٹ اس سے بڑھ کے شربناک سیچویشن کیا ہو سکتی ہے اٹھتر فیصد کمپنیز نے کہا لیکن ساتھ کمپنیز بھی ذمہ دار ہیں کیونکہ کمپنیز نے اپنی سکل میپنگ خود بھی نہیں کی ہوئی کمپنیز کو خود نہیں پتا ہزاروں میں سے کوئی ایک آپ کو کمپنی ملے گی جس نے اپنا سکل ڈیویلپمنٹ یا ٹریننگ سینٹر بنایا ہو ہے تو کوئی ایک مجرم نہیں ہے اس میں سارے کے سارے مورد الزام ہیں اور اس میں جو کردار پھر گورنمنٹ کا آ جاتا ہے وہ ریگولیٹری اور فیسیلیٹیٹنگ رول ہے وہ بھی کوئی زیادہ تسلی بکش نہیں لہٰذا یہ باتیں ساری وقاص بھائی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ہماری کوتائیوں کی وجہ سے اور کونسپٹس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ اتنا بڑا ایشو بن گیا اور دوسری اس بات پہ میں فرم بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور اس پہ ہم ایک الیگ سے پروگرام کر سکتے ہیں اس لیے یہ بے روزگاری کا رونا رونا اور آپ اہل لوگوں کی نشانی ہیں جن کی اپنا skill level bought ڈاؤن ہے دن ہو گیا سر اچھا دیکھیں میں اس کو لے کے آتا ہوں دیکھ آپ میں ہم میں سے بے تہاشا لوگ ہیں آپ تو بڑے experience ہیں individual level پہ ہم لوگ کوشش میں لگے رہتے ہیں میں individually آپ کو ریکیش بیجی یا آپ نے اس کو honor کیا ہم یہاں پہ یہ discussion کر رہے ہیں یہ فیکٹر excellence میں کتنا matter کر ہے کوشش کر نا اور اس میں فیئرلیس کوشش کرنا کہ میں جب بات کروں گا تو مجھے rejection ملے کی discussion ہوگی because ہمارے ہاں پہ پکی پکائی کھیر پہ بڑا focus ہے ہم کوشش والا جو element ہے اس کو mix کرتے ہیں اور میں اس میں بات کروں گا individual کی کہ جو individual بات نہیں کرتا کوشش نہیں کرتا یہ آپ کا بس نہیں ہے اس لیے ابھی یہ تازہ مثال آپ نے دی کہ آپ نے دیکھا کہ جناب یہ صاحب جو ہیں یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں تو چلو ان سے رابطہ کر دیکھو فورا سے پہلے بغیر ڈراما بازی کیے بغیر کسی protocol کے میرے پاس یہ time ہے آپ نے کہا سو اس لیے آپ کو اگر آپ determined ہیں honest ہیں تو دس میں سے اگر آٹھ بندے ریجیکٹ کریں گے تو دو بندے آپ کو yes بھی کریں گے ہمارے ہمیں ایک جاب سے اگر ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں اور گلے شکوے اور شکایتیں شروع کر دیتے ہیں ہماری اگر ایک شادی ناکام ہوتی ہے تو ہم دوسری شادی سے بھاگنے لگ جاتے ہیں ہمارا ایک بزنس اگر ناکام ہوتا ہے ہم آئندہ کر لیتے کہ ہم نے بزنس نہیں کرنا اسی لیے میں بہت زیادہ حامی ہوں کہ جیسے بھی حالات ہوں آپ کو ناک ضرور کرنا چاہیے اپرچونٹیز کو اگر دس دروازوں میں سے آٹ بند ہو گئے جو دو کھلیں گے وہ ساری کسر پوری کر دیں گے ابھی آپ خود دیکھئے اور میں اس کو اپنے آپ پہ لاغو کرتا ہوں میں اگر آپ کو کہ نہیں بھی پہلے سفارش کراؤ میرے ہیں جو موٹیویشنل ٹرینرز ہیں they don't have to be a celebrity they have to be a common person ready to do any good thing at any time ہماری جو arrogance ہے ہماری جو یہ ششکے ہیں یہ بھی سوسائیٹی میں چینج لانے میں بہت زیادہ رکاوٹ بنتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا مشہور ہو جاتے ہیں even young لڑکے لڑکیاں they start behaving like پتہ نہیں انہوں نے کوئی چاند فتح کر لیا یا کیا کر لیا یہ بھی individual excellence میں بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ پھر 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 گلنے سرنے لگ جاتے ہیں you got to be different you got to be innovative you got to be proactive you got to be accepting all the opportunities اب آپ یہ دیکھ لیجئے میں اس کو ایک opportunity سمجھ رہا ہوں کہ وقاس کے ذریعے میری آواز کتنے لوگوں تک پہنچ رہی ہے اس opportunity کو میں نے گراب کر لیا اور آج ہم بہترین پروگرام کر رہے دوسری چیز میں جو زور دیتا ایکسلنس پہ وہ پاکستان میں بہت بڑی کمی ہے جو کہ آپ بھی شاید میرا نہیں خیال کہ آپ حیرت صدا ہوں کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ذہن کے مالک ہیں پاکستان میں competition ہے ہی نہیں یہ میری بات بہت لوگ ہیران بھی ہوتے ہیں لیکن بہت appreciate کرتے کہ سر آپ کمال بات چکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ competence کی کمی ہے content کی کمی ہے آپ جیسے کتنے لوگ شام کو فیس بک پر پروگرام کرتے ہیں لیکن آپ کو quality اور content بہت کم ملتا ہے اس لیے کوئی competition نہیں ہے آپ ذرا منت کریں اپنے لہجے پہ اپنے knowledge پہ اپنی non verbal language پہ you stand out دوسرے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں کئی لڑکے لڑکیا مجھے کہتے ہیں کہ سر ہم نے job کے لیے apply کیا 3-4 000 applications ہیں ہمیں کھا job ملے گی کہ جناب 3995 صرف candidate ہیں competitors بہت کم ہیں آپ ان کے لیے تیاری کیجئے میدان competent لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہیں موقع نہ ملے میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مجھے بھی کئی دفعہ rejection کا سامنا کرنا پڑا ایون اتنے تجربے اتنی qualifications کے باوجود آج بھی کئی training جو ہیں وہ کوئی لوگ چور دروارے سے چین کے لے کے جاتے لیکن بہت بڑا issue بن چکا ہے quality بہت لوگ چکی ہے ہر field میں آپ دیکھئے میں آپ کو مثال دوں آپ enjoy کریں گے اس وقت مختلف ٹی وی چینلز پہ دن میں تقریباً 35 40 کے قریب ڈرامے چلتے ہیں کسی کو پتا ہی نہیں content والا ایک drama آت تغرل آتا ہے میرے پاس تم آتا اور وہ چھا جات ہے اسی طریقے سے ہر گلی کوچے میں آپ کو سنگر ملے گا اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں اپلوڈ کر رہے ہیں لیکن quality اور کمال آپ کو بہت کم لے گا اور آج بھی دوز پیپل سٹینڈ آؤٹ تو excellence کے لیے جہاں پہ باقی individual effort ضروری ہے وہاں پہ یہ سمجھ بھی بہت ضروری ہے کہ excellence جو ہے وہ consistent hard work سے آتی ہے excellence high standard سے آتی ہے excellent اچھی quality deliver کرنے سے آتی ہے خالی باتوں سے نہیں آتی سر great ہو گیا very much relevant اب میں اس میں اگر سمجھ رہا چاہوں جس experience professionals ہیں آپ کا کتنا رول ہے یونیورسٹیز میں جانے کے حوالے سے اور اس لیول پہ جانے پہ جہاں لوگوں کے پاس opportunities comparatively کام ہیں کہ وہ جائیں as a volunteer اور جا کے اپنا exposure وہاں پہ discuss کریں اور لوگوں کو روڈ مائپ دے لائن دیں کہ کیا چیزیں ہیں جو جی وقاس بھئی دیکھئے میں تو صرف اپنی بات کر سکتا ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ پیسے لینے والے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں میں زیادہ ان پہ کمنٹ نہیں کر سکتا میرا کام جو ہے تقریبا 40% سے زیادہ is totally free of cost and social welfare کے طور میں میں نے announce کیا وے اپنے حلقے میں خاص طور پہ youth کو youngsters کو کسی بھی علاقے میں آپ مجھے بلوانا چاہیں میں اپنے خرچے پہ آؤں گا آپ صرف ایک چائے کا cup مجھے پلا دیں میں سیشن بھی کروں گا میں آپ کو guide بھی کروں گا یونیورسٹیز میں میرا خاص طور پہ لاہور اور کراچی میں بہت زیادہ آنا جانا ہے وہاں پہ بھی جو paid classes ہیں میری وہ اپنی جگہ لیکن free career counseling میں دیتا ہوں students کو اور جہاں پہ وہ اپنی society میں کوئی session کوئی seminar کروانا چاہیں ایک پیسہ charge کیے بغیر میں جاتا اور ان کے ساتھ needy youth کے لیے کوئی awareness session کرنا چاہیں کوئی one on one session کرنا چاہیں میری on air میں بات کر رہا ہوں اتنے لوگوں کے سامنے free of cost میری services available ہیں اور مظہرہ آپ نے دیکھ لیا کہ الحمدلللہ نہ مجھے protocol کی ضرورت ہے نہ مجھے سفارش کی ضرورت ہے نہ میں بلا وجہ یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو most welcome i would love to come and do the programs online with you also اور آپ کو میں آج یہ open offer دے رہا ہوں ساری دنیا کے سامنے جو بھی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جب تک یہ lockdown کی کیفیت ہے ہر ہفتے ابھی اگر آپ پروگرام کرنا چاہیں مختلف topics پہ free of course i'm available to you sir great thank you so much i'm honoured کہ آپ نے یہ publicly اور یہ کہا اور no doubt آپ نے بڑی محبت کے ساتھ جو ہے جو ہمیں جوائن کیا جس concluding آپ کی طرف سے closing remarks کوئی message سننے والوں کے لیے ماشاء اللہ آپ بڑی اچھی بڑی productive باتیں کی ہیں لیکن otherwise جاتے جاتے اگر آپ کوئی message دینا چاہیں excellence کو جی message وقاص ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ زندگی دے صحت دے اور آپ اچھے کام کرتے رہے دوسرا message میرا اپنے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے اور سب سننے والوں کے لیے خدا کے لیے اپنی کوتائیوں کو سستیوں کو چھوڑیے اپنا skill level improve کیجئے پاکستان is full of money full of wealth and full of opportunities sir so nice of you thank you so much for your time support and such kind and supportive words thank you so much stay blessed always welcome thank you Allah to everyone